بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ عنہ سیدھنہ محمدت کرم اسلام علیکم جی ویورس جو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ریسیپی بہت زبردست ہے بہت شاندار ہے ذائقہ بہت زبردست ہے اور بجٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے یہ میری ریسیپی آپ کے لئے لائی ہوں جسے آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کی بچے بھی بچے اسے کھا کر خوش ہوں گے آپ بھی ضرور کھائیے گا آپ کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور آپ کی بجٹ کے لئے بھی بہت اچھی ہے اس کا ذائقہ بھی بہت اچھی ہے اور بچوں کی ہیلتھ کے لئے بھی بہت اچھی ہے تو بیچ میں چھوٹے چھوٹ سی ٹپس اور ٹریکس ہیں جن کو آپ فالو کیجئے گا جس سے آپ کی ریسپی بھی بہت زبردست بنے گی تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پورا واش کیجئے گا تو ویورز اب ہم ایک پاو چکن میں نہیں صرف آدھا پاو چکن سے بنائیں گے شاندار سینڈویچز تو چلے آتے ہم اپنی ریسپی کی طرف جس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک آدھا پاو چکن لے لیا ہے جس کے میں چھوٹ چھوٹے سے کیوبز میں کال لیا تھا اس میں سے میں نے دو ٹیبل سپون چکن نکال کے نہ اسے بوائلوں نے رکھ دیا تھا آدھا پاو اپنے چکن لینا ہے بون لیس اب ہم اس مما میں چاہیے تھوڑے سی مسالے ہاف ٹی سپون لستن پیسٹ ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون لال مرش پورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کٹی مرش ون ٹیبل سپون تکہ مسالہ اور تھوڑا سا زردہ کلر اگر آپ اس کو کچھ جھٹ پڑ بنانا چاہتے ہیں تو صرف آپ تکہ مسالہ جو ہیں وہ زیادہ کونٹیٹی میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور ساتھ میں اس میں لسن پورڈر ڈال لیں یا پھر لسن اندرک پیسٹ ڈال لیں جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ ڈال لیں اور اگر آپ گھر کے مسالوں سے بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ سبھی مسالے مکس کر کے اسے بنا لیں اس میں آپ پھر تک کا مسال آپ کا آپشنڈ ہوگا اگر آپ گھر کے مسالے ڈالیں گے تو آپ اس کو مکس کر کے آپ تھوڑے دیل کے رکھ دیں تاکہ اس کو اچھی سے میرینیٹ ہو جائیے تیون دس سے پندر میں رکھ دیں اب پہلے ہم آجاتے ہیں اپنی سیلیڈ کی طرف جس کے لئے میں نے لے لیا ہے میں نے دو ایپل لے لیے تھے ایک میں نے گاجر لے لیا ہے آج تھو اور اسی بند کو بھی اور ایک کھیرہ لے لیا ہے جس کے ساتھ سینڈویچ کے ساتھ ہم بچوں کو سیلیڈ دیں گے تو بچے اسے سلاد بھی کھا لیں گے اور اسے ان کے دیکھیں سبزیاں وغیرہ کھائیں گے اسے ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی تو جو ہے نا سیب جو ہے نا میں نے وہ بڑے کیوبز کٹ میں کٹے ہیں بند کو بھی بھی اور کھیرے بھی جبکہ جو گاجر تھی نا اس کو میں نے باریک پر ایک چوپٹ سا کیا ہے کیونکہ گاجر بڑے سائز میں بچوں کو پسند نہیں آتی اس کو آپ چھوٹا چھوٹا کٹیں گے نا تو اس کی لک بھی اچھی آتی ہے اور وہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے تو ہم ایک بال میں یہ سب چیزیں مکس کر لیں گے تو بھی ورس اس میں جو جو چیزیں ایڈ ہوں گی نا وہ ہم گھر سے ہی ڈالیں گے کوئی ہمیں باہر سے ٹیٹر پیک کی کریم یا کچھ وہ ڈانے کی ضرورت نہیں ہے ہم گھر کی چیزوں سے یہ بنائیں گے تاکہ بچوں کی سہت بھی اچھی رہے تو بھی ورس یہ ہے پاسٹا پاسٹے کا تھوڑا سا اپن یہ میں نے سو گرام پاسٹے کو میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اس میں میں نے نمک ویرہ کچھ نہیں ڈال تھا سیمپل پاسٹا ہے یہ یہ ڈال لیں گے آپ اس کو پیس کے ڈال لیں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چھوٹکے کے قریب ہم نمک ڈالیں گے اور ہم ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ یہ ہم بچوں کے لئے پہلے آ رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ سپائسی نہیں ہونا چاہیے اور ویورس یہ ہے گھر کی ملائی جو دودھ پہ سے اترتی ہے یہ وہ ملائی ہے اس کو میں نے اچھی سے پھینٹ لیا تھا ملائی کہتے ہیں یا بلائی کہتے ہیں جو بھی آپ کمیٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں اور ویورس یہ میں نے مائنیس لے لیا مائنیس آپ کوئی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں وہ آپ نے اس میں اچھے سے مکس کر لینی ہے تو آپ چاہیں تو وہ جو میں نے مسائلے اس میں کالی مرچ نمک اور چین ڈال لیا وہ اس میں ڈال کے بھی آپ مکس کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کرنی ہوں تھوڑا سی گاڑی سی ہو رہی ہے لیکن ہم نے اس کو دودھ ڈال کے پتلا کرنے کیونکہ اگر ہم اسی طرح سے ڈالیں گے تو ہماری مکسنگ اچھی نہیں ہوگی سیلڈ کی میں اس میں دودھ ڈال کے اس کو پتلا کر لوں گی اتنا کر لوں گی کہ یہ اچھی سی مکسنگ سیمپل سی پیسٹ بن جائے ابھی تو یہ بہت گاڑی ہو رہی تھی آپ نے دودھ سے کرنے دیکھیں اس سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کے بچوں کی ہیلتھ بھی کتنی اچھی رہی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے بجٹ فرینڈ لیے ہیں سب چیزیں سب چیزیں یہ آپ کی دھر میں موجود ہوتی ہیں آپ کو کچھ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سب سے بڑھ گئے آپ کے بچوں کی صحت اچھی رہ گیا آج کے دور میں بچوں کی صحت اچھی ہونا سب سے ضروری ہے بچے خوش تو مائے خوش اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی پیورز اے اور میرے پاس ہے ایک یہ املی اور آلو بخارے کی چٹنی یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالنے نہیں ہو تو یہ ضروری نہیں ہے یہ اپشنل ہے میں ہم اس کو بنا کر رکھتی ہوں ہمیشہ املی آلو بخارے کی نارمل چٹنی ہے جو آپ دہی بلے وغیرہ کسی بھی چیز پر یوز کرتے ہیں یہ وہی چٹنی ہے تو آپ یہ اوپر سے ڈالنے ہیں اگر آپ یہ نہیں ڈالنے ہیں یہ میٹھی تھی اس ویسے میں نے چینی کم رکھی ہے اگر آپ یہ نہیں ڈالیں گے تو یہ اپشنل ہے اگر نہیں ہو تو آپ صرف آپ چینی بڑھا دیں اس میں چینی تھوڑی زیادہ ڈالنے ویورس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں جی ویورس یہ دیکھیں یہ دو ٹیبل سپون جو میں نے چکن بوائل کیا تھا اس میں میں نے ہلکا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اب میں نے ایک ڈا لے لیا بوائل ہوا تھوڑی سی شملہ مرچ لے لیا ایک کھیرا کیوب میں کھاڑ ایک ہاف کھیرا تھا یہ اور تھوڑی سی بند کو بھی آپ یہ جو دیکھیں گے جو میں نے چکن کو کاٹا تھا بوائل کیا تھا اس کو میں تھوڑا باریک باریک سا کاٹ لوں گی آپ اس کو اچھے سے چاپ کر دیں جی اس کو دیکھیں چاپ سا اس کا باریک باریک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سب ویڈی سویارہ میں کر کے ایک اچھا سا ہم نے اس کا مکسر بنے گا ہم نے ان سبھی ویڈی سکو اور انڈے کو اور یہ چکن کو بوائل چکن کو سب کو مکس کر دوں گے اب ہم اس میں تھوڑی چیزیں ایڈ کریں گے جسے ہم بہت اچھا سا مکسر تیار ہو جائے گا اب اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی مایونیز ڈالیں گے مایونیز آپ نے مکس کرتے جانا اور تھوڑی تھوڑی ڈالتے رہنا آپ نے اس کا اتنا ڈالنا ہے کہ اس کا ایک تھک سا پیسٹ بن جائے بہت سا رننگ فارم میں نہ ہو ایک تھک سا اور اس میں ہم ڈال لیں گے کالی مش تھوڑی سی اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈال لیں گے کیونکہ مایونیز میں تو تھوڑا سا اپنا نمک ہوتا ہے لیکن ویڈیس وغیرہ ہماری پیکی ہم نے چھکن میں بھی تھوڑا سا نمک ڈالا تھا سپریڈ ہو سکتا ہے تو یہ میں نے لے لیا تین تین بریڈ کے میں نے سیٹ بنا لیا یہ میں نے چار سیٹ بنائے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آدھا پو چکن سے کتنے زیادہ سینڈوش تیار ہو جائیں گے اور کتنے زبردست کی لک بھی ہو گیا اور ٹیسٹ بھی ہو گیا آپ کو بیکری سلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو پارٹی دیں اپنے بچوں کو خوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں اور آپ نے اسی طرح سے بنائیں گی تو آپ کا بجٹ بھی بہت زبردست رہے گا اور بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے اب میں جو ایک ایک سلائس ہے اس پہ پہلے یہ میں لگاؤں گی یہ ایگ اور ویجز کا ہم نے جو مکسر بنایا وہ لگاؤں گی اس کو سپریڈ کر دوں گے یہ چار میں نے لگانے کے بعد بھی کتنا سارا ہمارا مکسر بچ رہا ہے ایک انڈے کے سبزیوں سے سبزیوں میں بہت زیادہ فادیت ہے بچوں کو ہم اس طرح سے دیں گے تو بچے خوشی خوشی کھا لیں گے یہ جتنے بھی سلائس تھے میں ان کی سائیڈے چینج کر لی تھی اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور میں نے ان کی سائیڈے جو ہیں وہ کٹ لیے تھے اور اس کو ہم انشاءاللہ میں جلدی آپ کو اس کا بریڈ کرم سمنانا بتاؤں گی جو بہت زبردست بنتے ہیں آپ نے کچھ بھی چیز زائے نہیں کرنی میں نے لگا لیا مائنیز اور مائنیز بھی میں اس پہ سپریڈ کر رہی ہوں ویورز یہ میں نے نورمل بریڈ لیا آپ چاہیں تو سینڈوچ بریڈ بھی لے سکتے ہیں اس سے اور زیادہ بہتر سینڈوچ بن جائیں گے میرا مقصد آپ کو صرف آئیڈیا دینا ہے تاکہ آپ اچھی سے اچھی ریسپیز اپنے بچوں کو بنا کے دے سکیں جی ویورز اب ہم نے اس میں جو یہ چکن تکم بنائے تھے اب ہم یہ اس پہ ڈال دیں گے اور میں نے ایک سلائس پہ کیچپ لگا لی ہے اب یہ ہم کیچپ والے سلائس یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں چکن ہمارا بھی بچ گیا ہے اور ہمارا انڈے والا جو مکسیر ہے وہ بھی بچ گیا ہے تو ہم یعنی مزید اس سے دو یا تین سینڈوچ اور بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پورے سر تیار ہو کے ہیں اب ہم اس کو کٹنگ رہے ہیں اپنے فنگر اس طرح سے رکھ کر دو ادھر اور دو ادھر بیچ میں سے آپ نے کٹ کر لینا ہے آپ اس کو جس چاہیں آپ جس طرح کی بھی چاہیں آپ شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ بڑے سینڈوچ چاہتے ہیں تو آپ بڑی شیپ دے لیں چھوٹے چاہتے ہیں تو چھوٹے دے لیں آپ سکوئر میں کٹنا چاہتے ہیں تو سکوئر میں کٹ لیں جس طرح سے بھی آپ کو پسند ہے وہ کٹ لیں میں ان کو مزید بیچ میں سے چھوٹا کروں گی کیونکہ اس سے لک زیادہ اچھی آتی ہے دیکھنے بھی بھی اچھے رکھتے ہیں اور بچوں کو پکڑنے میں بھی آسانی رہتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو میمانوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ویورز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا جی ویورز یہ دیکھیں ہمارے کتنے سارے میں نے سب ہی کو اچھے سے کٹ لیا ہے اور دیکھیں ہمارے یہ دو ٹرے بھر کے ہمارے سینڈوچز کی تیار ہوں گی ہمارا مکچر ابھی بھی باقی ہے ہم چاہیں تو اس سے مزید بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے حادثیں میرے لئے تو اتنے انف تھے انشاءاللہ یہ میں اس کو دوبارہ بچوں کو لنچ میں بنا کے دے دوں گی صبح میں اور یہ دیکھیں ہماری سیلڈ تیار ہے ہمارے سینڈوچز تیار ہیں آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ نے اس کو ادھو بنا کے ٹرائے ضرور کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ